اپنی چھت اپنا گھر سکین اعلان ہماری وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے کر دیا ہے یہ ہر کوئی میں میری بہن وادے کرتا ہے خوشی نہیں ہوئے سکین نہیں بالکل نہیں خوشی کی بات اگر جن کا نہیں کہا رہا ہوں ان کو گھر مل جائے تو کارز سے نا گھر بنتے نہیں اجڑتے ہیں بس یہ فینل سٹیٹمنٹ ہے وہ خود سمیدار ہے سارے لوگ ٹھیک اللہ دلوا دے مجھے آپ نے خود سنا نہیں ہے ٹی وی پہ سنا نہیں ہے میں نے لیکن آپ سے ہی سنا بھی حکومت کرزے دے رہی ہے اپنا گھر بنانے کے لیے حکومت آپ کرزو کال یہ تسانو کی دینے حکومت نے میں نے یہ تسو ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکے السلام علیکم ناسٹوین آپ دیکھ رہے ہیں ایم وائی کے نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ سانوکاس ناسٹوین وزیرعالہ پنجاب جناب مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک بڑا اقدام اٹھایا ہے انہوں نے ایک ایسی سکیم کا آغاز کیا ہے جس سے ہر بے گھر ہو جائے گا گھر والا جی ہاں میں بات کر رہی ہوں اپنی چھت اپنا گھر سکیم کی جو اس کا اعلان ہماری وزیرعالہ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے کر دیا ہے کہ جس کو بھی اپنی چھت چاہیے اس کو حکومت کرزہ مہیا کرے گی اور وہ بھی بلا سود کرزہ ہوگا تو آئیے چلتے ہیں لوگوں کے پاس اور جانتے ہیں ان سے کہ اس سکیم سے وہ کتنے مستفید ہو سکیں گے اور اس سکیم کو لے کر وہ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں اور کتنے پور امید ہیں کہ انہیں یہ کرزے ملیں گے اور وہ اپنی چھت والے ہو جائیں گے حکومت پنجاب جناب مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک سکیم نکالی ہے جس میں اپنا چھت اپنی گھر کے لیے وہ لون دے رہی ہیں تو کیا کہو یہ دیکھیں جو وعدے کرتی ہیں لیکن یہ سود کی طرح حرام ہوتا ہے یہ چیز کو ہاں سود نہیں ہے سود ہوتا ہے انہوں نے کہا ہے سود نہیں ہے وہ ہم نے پتا کی ہے کہاں سے پتا کیا جہاں سے ملتا نا لون شون زمینوں کے مریم نواز نہیں نکالا تھا یہ آپ کو گھر ملیں گے اتنا پیسے ملیں گے وہ پتا کہ بھائی اتنا پیسے لو ہو اتنا کچھ رکھوانا پڑتا ہے جی پھر میں کہے نہیں ضرورت ہی نہیں ہو سکتا ہے یہ اب اپنا گھر بنانے والی جو سکیم ہے اس میں نہ سود لے دیکھو یہ باتیں بڑے بڑے وہ کہتا ہے با حکومت بنانے سے پہلے ہم بیٹرو سستہ کر دیں گے ہم ہر چیز سستی کر دیں گے اگر چیز سستی کرتے ہو تو تمام دھکے کھاتی آپ عالم دلس پڑی لکھی ہیں آپ کی اتنا پتا ہونا جائیے نا یہ ہر کوئی میں میری بہن وعدے کرتا ہے یہاں کچھ ترقی نہیں ہو سکتا آپ کیا کرتے ہو میں کوکنگ کا کام کرتا ہوں کہاں سے میں خانے وال سے تو صحیح گزارہ ہو جاتا ہے گزارہ بہت مشکل سے ہوتا ہے میرے پاس پانچ بچے بھی ہیں جتیم جن کا ماں پی ہونی ہے ابھی ان کے مطلب وہ کس کے بچے وہ میرے کزن کے بچے ہیں میرے بھتیجے لگتے ہیں مطلب میرے اپنا گھر ہے لیکن ادھر میں نہیں ابھی رہ رہا ہوں ان کے پاس رہ رہ رہا ہوں بھئی ان کا دنیا میں کوئی کمانے والا نہیں میں کہتا ہوں اگر اس طرح کی سکیمہ تو گھریب بچوں کو یتیم بچوں کو کیوں نہیں دیتے ان کا بلکہ ماں ان کے ماں کے پیسے بے نظیر والے تھے وہ بھی نہیں مل رہے میں کہا چلو یتیم بچیں اندھا سارا ہو چلو نا مال ہے پیسوں نے بچیں بلکل کوئی دھکے کھا کھا کے آخر جواب میں کہا کوئی نہیں جڑا میں خوشی نہیں ہوئے سکیم نہیں بلکل نہیں خوشی کی بات اگر جن کا نہیں کہا رہا ہوں ان کو گھر مل جائے تو ہمارا تو پہلے ہے شکر اللہ ویسے ہمیں دوری کرتے ہیں تچیب بات ہے لیکن میں نے تو آپ سے سنا پہلے مجھے نہیں پتا سنا انہوں نے افتتا کر دیا سکیم کا وزیر اللہ پنجاب اپنی چاہت اپنا گھر ایک سکیم کا انہوں نے آغاز کیا ہے کہ اس میں جس کا گھر نہیں ہے اس کو لون مل جائے گا اپنا گھر بنانے کیلئے تو کیا کہیں گے میں اس سوالے سے کوئی کومیٹس نہیں کرتا ہوں تو بس میں یہی آپ کو کہنا چاہوں گا اور ساتھ سی ایم پنجاب کو بھی یہی میسے دینا چاہوں گا کہ کارز سے گھر بنتے نہیں اجڑتے ہیں بس یہ فینل سٹیٹمنٹ ہے وہ خود سمیدار ہے سارے لوگ نہیں بلا سود کرزا ہے نہیں نہیں کبھی کارز سے بھی گھر بنے کیا کرنا چاہیے بس محنت کرنی چاہیے حکومت ریلیف دے رہی ہے کوشش کر رہی ہے اپنے ملکے بے گھر لوگوں کو گھر دے نہیں یہ کوئی ریلیف نہیں ہے تباہی ہے سوچ کو بس مکروز کر رہے ہیں یہ لوگ اور کچھ بھی نہیں ہے سوچ کو مکروز کر رہے ہیں اور کرز سے بھلا کہاں گھر بنتے ہیں یہ بھائی نے ایک کروڑ پاکی بات کی ہے پنا چھت اپنے گھر سکیم کے بارے میں سنا ہے آن جی سنا تو کوئی خوشی نہیں ہوئی خوشی ہوئی ہے مزیری آلہ نے اتنا بڑا ریلیف دے دی اپنے ملکے لوگوں کو کہ جس کا اپنا گھر نہیں ہے وہ اس کو لون دے گی حکومت اور وہ کرزہ لے کے اپنا گھر دنائے گا کتنا لون دے گا 12 سے 15 لاکھ ٹھئی کا دلواز ہے مجھے آپ نے خود سنا نہیں ہے ٹی وی پہ سنا نہیں ہے میں نے لیکن آپ سے سنا ابھی اسے سنا وہ اس کا انہوں نے پورا وہ سیجر کیا ہے اس کا وہ آپ ٹی وی پہ سرچ کر کے دیکھئے گا اپنا گھر اپنی چھت سکیم لکھیں گے نا نیٹ پہ پھر آ جائے گا پھر وہاں سے آپ نے پہلے بھی تھا یہ پہلے سسٹم چلتا رہا لیکن اس میں کوئی اس میں کوئی ریزلٹ نہیں آیا ابھی پھر وہی ساہب ہو گیا پھر پہلے بھی فام فیل ہوئے تھے سارا کچھ ہوا تھا لیکن اس میں کوئی ریزلٹ نہیں آیا تو دوبارہ پھر ابھی وہی سکیم جو انہوں نے چلائی ہے اس میں بھی پھر ایسی ہے کہ فام فیل کریں گے سارا کریں گے پھر اس کے بعد کہیں گے کچھ بھی نہیں ہے یہ چیز ہوتی ہے کہ اس پہ کونفیڈنس ہونا بندہ اس کے پیچھے باغے دوڑے بھی صحیح کام کرے پہ پتہ بھی چلتا ہے کہ ہمیں یہ چیز مل جائے گی اعلان تو کر دیا ہے اور کیا اعلان تو پہلے بھی ہوا تھا فام بھی فیل ہوئے تھے سارا کچھ ہوا تھا گروپ بھی گناتے پارٹیاں بھی تھی سب کچھ تھا ٹھیک ہے ڈاکومنٹ آگے بھی چلے گئے تھے لیکن وہاں پہ جا کے بریک ہو گئی اعلان کیس سن کی بات ہے یہ اسی سن کی بات ہے جو جب یہ ریٹائر ہوئے تھے اترے تھے اس سے پہلے کی بات ہے کون اترے تھے یہ جب وزیراعظم جب بنے ہوئے ہیں یہ جب پہلے اترے کون بنے ہوئے ہیں کون مریم نواز اور اس کے بعد یہ سارے بنے ہوئے ہیں شباہ شریف یہ سارا جب گروپ سوچ کر لیں شاید آپ کو اپنا گھر اپنی چھت سکیم کے لیے لون لیکن اس میں یہ ہے ہمیں پتہ بھی چلے لیں کہ یہ کہاں سے ملنا ہے کدھر جانا ہے کس سے ملنا ہے ایسی ہم کائے سرچ کریں کسی بندے کو پوچھ لیں ٹی وی پہ کہیں دیکھ لیں شاید مل جائے اپنا چھت اپنی گھر سکیم کے بارے میں سنا ہے حکومت کرزے دے رہی ہے اپنا گھر بنانے کے لیے حکومت آپ کرزوں کا لیے تسانو کی دین ہے حکومت نے میں نویے تسو کتے سنی ہے حکومت دے رہی ہے تسی سنے میں نے سنا ہے مریم نواز دے رہی ہے ہماری وزیریہ لگ مریم نواز ہے سکول کھڑنے دودھوی دینے بچہ نو جانا بیسکوٹی دینے میں سنی آئے ہمارے پاس مجھے نہیں لگتا ایسا ہو یہ پاکستان ایتھے جے رہنا انہیں اگر چھت بنایے لینی ہے حکومت نے چھت ہی چاہ لینی ہے حکومت ساڑی بوں جے رہنا ہوئے پہی یہ دیکھیں میری باس انہیں وعدہ ہر کوئی کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے میرے ہی صاحب سے مریم نواز نے بہت ساری باتیں کی ہیں ابھی تک اس نے کسی بات پر اوپر عمل تو نہیں کیا یہ ایک ایسی بات اتنا کام کر یہ اتنی کوشش کر دی ہم مافی دے دو کیرہ کام کیتے ہیں مریم نواز نے بارش آتی ہے تو کئی پانی نظر آتا ہے بارش آتی ہے گاڑی میں بیٹھ کے کال کرتی ہے شویب مجھے کذافی میں پانی نظر آ رہا ہے مافی دے دے کوئی پچھو کامرہ میں بیٹھے شکریہ وہاں میں کبھی تینے تو پیسے دے رہے ہیں اے نہیں دینے انہوں نے نہیں دینے اعلان کر دیا نا پانچہ ہزار گھر تب ازدار نہیں دینے زیمران کانے دور نہیں ہویا لیکن دیکھیں خان بہم وڈا لیٹر ہے بہم وڈا لیٹر ہے نہیں ہویا کیونکہ نظر آتی ہے پاکستان این ٹیم جرہے نا بلکل زیرو پرسینٹ تے لگا پہ کنگال ہویا پہ جرہے نا تسی میری گال سنو کرزہ لے کے تسی کھا جاندے ہو سارا نظام تسی چلا رہے ہو بل لاتے ہیں ٹیکس لاتے ہیں اور جرے جرے جس گھر کا بل دو ہزار ترہیتے کھڑ دہزی ہو پندرہ پندرہ ہزار تے پہنچ گیا ہے ایک لگتری ہزار میں اپنی میری دکانے شو پہ ایک بلکل تے ایک پکھا سنٹر پلازہ میری شو پہ آپ کبھی دیکھ لیں نا پورے پلازے میسی ہے میری شو پہ اسی نہیں ہے نا کیونکہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے نا ایک پنکھا اور وہ چلتا ہے بل آتا ہے چھے ہزار سات ہزار ہم ہاں پہ کوئی مجھنا چلا رہے ہیں جو ہے نا کتنا بل لاندے مافی دے دے جی رہے نا تو وہ آسا گھنٹہ دو بانے ہیں دو گھنٹے تین گھنٹے بانے تے پہل چھے ہزار آ جاندے اتنی بڑی سکیم کا آغاز کر رہی ہیں ہماری وزیرالہ عوام ہم کسی حال میں تو خوش ہو جائیں دیکھیں میری بہت سنیں یہ کرپٹ حکومت ہے اور یہ نا وہ کہتے ہیں سنتالی فارم والے ہیں یہ سارے ان کی باتیں جو ہے نا باس آپ یہ باتیں آپ کو کون بتاتا ہے یہ باتیں ہمیں کوئی نہیں بتاتا یہ باتیں ان کے عمل سے ہمیں پتا چال جاتا ہے وہ جیسے جو ہے نا اس کے نظام سے سارا ان کا نیند ان سے میری باس سنیں ان سے حکومت چلتی بھی نہیں ہے ناجوین حکومت کی طرف سے اعلان تو ہو گیا ہے اپنا چھت اپنی گھر سکیم کا لیکن عوام جو ہے وہ ابھی پور امید نہیں ہے کیونکہ بہت سارے اعلانات پہلے بھی ہو چکے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو ایم بھائی کے کوئی لائک سبسکرائب اور شیئر کرتے ہیں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اللہ نکے بان